تو ہلو سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو ہم لوگ بات کرنے والے ہیں top colleges in UP for BC اگر آپ BCA کرنا چاہتے ہو اور آپ اتر پردیش سے ہو یا پھر آپ UP میں BCA کرنا چاہتے ہو تو آپ کے لئے کون کون سے top colleges ہوں گے اس کے بارے میں ہم تھوڑی چرچہ کرنے والے ہیں تھوڑی بات کرنے والے ہیں آپ کو کیا preference رکھنا چاہیے colleges کا اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے top 10 colleges کون کون سے ہیں اتر پردیش میں تو اب میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ڈاٹا ہے یہ ڈاٹا جاگرانزورٹ.com سے لیا گیا ہے تو اگر آپ اس ڈاٹا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو جاگرانزورٹ کے سائٹ پر بھی جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپسن میں لکھ دیا گیا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں سب سے پہلا college جو آتا ہے وہ آتا ہے منگلیاتنم انورسٹی جو کی آپ کی علیگرڑ میں اشتیت ہے علیگرڑ میں یہ انورسٹی ہے جیسا کہ آپ سبھی لوگ دیکھ پا رہے ہوں کہ اس کا انفا اسٹرکچر بھی کافی اچھا ہے اور ہم بات کریں یہاں کے فیکلٹیز کی تو فیکلٹیز بھی کافی ایڈکیٹر اور کافی ویلڈ کولیفائیڈ ہیں ٹھیک ہے اور placement ratio بھی یہاں کا ٹھیک ٹھاک رہتا ہے اچھا رہتا ہے ٹھیک ہے next college جو ہمارا آتا ہے وہ آتا ہے نارائنا college of management ٹھیک ہے جو کی کانپور میں اشتیت ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ کانپور میں بہت ساری کمپنیز ہیں تو جیسا کہ آپ لوگ انفا اسٹرکچر بھی دیکھی پا رہے ہوں کہ بہت اچھا انفا اسٹرکچر ہے اور placement ratio بھی ان کا بہت ہی اچھا ہے آئی ٹی فیلڈ میں اگلے جو ہمارا college آتا ہے اگلہ لیول پہ وہ ہے اسین انسیٹیوٹ آپ ٹیکنولوجی اور مینیجمنٹ جو کی پتنا میں ہے اس کا بھی اگر انفا اسٹرکچر کی بات کریں تو انفا اسٹرکچر بھی اس کا کافی اچھا ہے اور یہاں کے جو فیکلٹیز ہیں فیکلٹیز بھی ٹھیک ٹھاک ہیں اچھے ہیں اور اگر ہم placement ratio کی بات کریں تو ان کا بھی placement ratio ٹھیک ٹھاک رہتا ہے بہت اچھا نہیں ہے پھر بھی بہت ٹھیک ٹھاک رہتا ہے اور colleges کے comparison میں تو یہ بھی college اچھا ہے آپ prefer کر سکتے next college جو آتا ہے اس کا نام ہے EDT institute of management and technology جو کی مطورہ میں اسٹیت ہے مطورہ سے اگر آپ کرنا چاہتے ہو بی سی اے تو وہاں سے آپ جا کر اس college کو prefer کر سکتے ہو college کے اگر ہم انوارمنٹ کی بات کریں تو college کا انوارمنٹ بہت اچھا ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہو کہ لوگ بھی بہت اچھا انفا اسٹرکچر کافی اچھا ہے اور practicals کی بات کریں تو یہاں پہ پیٹیکل بہت اچھے ہوتا ہے placement بھی ٹھیک ٹاک مل جاتا ہے next college جو آتا ہے ہمارے list میں وہ آتا ہے kp institute of professional studies جو کی آگرہ میں اچھتی تھے اور یہ بھی کافی اچھا college ہے placement سے ریلیٹن میں بات کریں یا پھر faculties سے ریسیو میں بات کریں یا پھر انفا اسٹرکچر کی بات کریں تو سبھی معاملوں میں یہ college بہت ہی اچھا ہے ٹھیک ہے اور یہاں کے faculty بھی کافی well qualified اگلے جو ہمارا list میں نمبر آتا ہے college کا وہ ہے vision institute of management جو کی کانپور میں ہے ٹھیک تھا college ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہو اگر آپ کانپور سے ہو اور کانپور میں ہی کرنا چاہتے ہو تو آپ اس college کو بھی prefer کر سکتے ہو انفا اسٹرکچر کافی اچھا نہیں ہے بہلی بات ٹھیک ہے ٹھیک تھا ہے انفا اسٹرکچر جیسا کہ آپ دیکھی پا رہو گے پیک میں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ان کے جو college کے faculties ہیں faculties ٹھیک تھاک ہیں اچھے ہیں faculties آپ کو اچھی ملے گی ٹھیک ہے اور placement بھی یہ ٹھیک ٹاک دے دیتے ہیں اگلا جو college آتا ہے اس کا نام ہے سہارنپور انسٹیٹی یا سہارنپور انسٹیٹ اپ ایڈوانس اسٹڈیز ٹھیک ہے college کافی اچھا ہے انفا اسٹرکچر کی بات کریں placement کی بات کریں اور آپ کی جو ادر ایکٹویٹیز ہوتی ہیں ان میں بھی بہت اچھے لیول پر participate کرتے ہیں تو college کے اگر overall ہم بات کریں تو college کافی اچھا ہے آپ admission لے سکتے ہو next جو بات آتی ہے وہ آتی ہے رمیش چند institute of management جو کی آپ کا کہاں پر اسٹی تھے یہ ہے آپ کا گازی آباد میں یا پھر گازی آباد میں اسٹی تھے تو آپ یہاں پر بھی پیپر کر سکتے ہو ٹھیک ٹھاک انسٹیٹیوٹ ہے میں آپ اگر انفا اسٹرکچر بات کریں تو انفا اسٹرکچر بھی ٹھیک ٹھاک ہے کافی اچھا نہیں ہے اگر آپ چوائز کرنا چاہتے ہو تو آپ ہاں پہ admission لے سکتے ہو ٹھیک ہے next level پر جو آتا ہے وہ آتا ہے institute of management studies سہارنپور ھیک ہے تو اگر آپ کا native place سہارنپور ہے اور سہارنپور میں ہی admission لینا چاہتے ہو بی سی اے میں تو آپ کے لیے کافی اچھا college رہے کیونکہ انفا اسٹرکچر کافی اچھے اور faculties بھی اچھے ہوتا ہے placement بھی اچھا ہوتا ہے ان کا next جو college آتا ہے وہ آتا IIM college آپ engineering greater noeda ٹھیک ہے جیسا کہ آپ سبھی لوگ دیکھی پا رہے ہوں گے کہ یہ بھی college کافی اچھا ہے اگر ہم اس کی quality of education کی بات کریں تو وہ بھی کافی اچھا کیونکہ greater noeda جیسا کہ آپ جانتے ہو بیٹیک کے colleges بہت ہوتے ہیں تو وہاں پہ placement بھی بہت اچھی لگ جاتی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ infrastructure بھی کافی اچھا اور یہاں کے faculties کافی اچھے ہیں تو آسا کروں گا ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور یہ comparison آپ کو اچھا لگاؤ گا اور ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ ایسے ویڈیوز دیکھنا چاہتے particular state wise تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور چینل کو subscribe کے لیجیے ویڈیو کو لائک کر جیجے گا دھنیوار